پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساقی ویدعونا الى السجود فلا يستطیعون اللہ رب العالم نے فرمایا کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدان نہ کر سکیں گے یہاں پر جو اللہ تعالی نے کہا کہ پنڈلی کھول دی جائے گی یہ بھی سور قلم کی آیت نمبر 42 ہے جس میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان کی کہ جس دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کھولے گا بعض اہل علم نے بعض مفسرین نے اس پنڈلی کھولنے سے مراد قیامت کی ہولنا کی مراد لی ہے لیکن لیکن اس کی صحیح تفسیر ایک صحیح حدیث میں ملتی ہے جس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کی دن اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کھولے گا اب یہ کیسے کھولے گا تو جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ رب العالمین اپنی پنڈلی کو کھولے گا نہ ہم اس کی قیفیت بیان کر سکتے نہ ہی ہم اس کو کسی چیز سے مشابہ قرار دے سکتے نہ ہی کسی کی مثال بیان کر سکتے جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے آنکھ ہے اللہ تعالیٰ سمیح ہے بصیر ہے ویسے ہی اللہ رب العالمین کے لئے ید ہے ہاتھ ہے جیسے ہم مانتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے ہم ویسے ہی یہ بات بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا جس طرح سے اس کی شان کے لائق ہے ویسے اللہ رب العالمین کھولے گا تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے تمام کے تمام مومن مرد اور عورتیں سجدے میں گر جائیں گی البتہ وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگ دکھلاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے یا شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے ایسے لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی جو ریٹ کی ہڈی کی جو منکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سجدہ کر پاتے ہیں وہ منکے بلکل ایک ہڈی بن جائیں گے یعنی ایک جیسے چھڑی ہوتی ہے اس طرح سے ایک ہڈی وہ بن جائیں گے اب وہ جھکنے کی کوشش کریں گے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جو دنیا میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں ہاں وہ کل قیامت کی جنہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے باقی تمام مومن مرد اور عورت اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے سجدے میں گر جائیں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی چیزوں سے بچیں ریاکاری سے اسی طرح سے شہرت سے ان تمام چیزوں سے ہم بچیں اور اگر سجدہ کریں تو خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی سیرت النبی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے اور پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا ہاں اسلام کو اب مکہ سے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنا شروع کیا شوال سندس نبوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف تشریف لے گئے یہ مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر دور تھا اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پیدل گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے میں جا کر کے وہاں پر سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارسہ بھی تھے جب آپ طائف پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد قبیل سقیف کے جو تین سردار تھے تینوں آپس میں بھائی تھے عبدیالل، مسعود اور حبیب تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر الثقفی تھا ان تینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کی تینوں نے اپنا اپنا جواب دے دیا ایک نے کہا کہ میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا ایک نے کہا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ کو تم ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے اور دوسرے نے کہا کہ میں تمہاری بات ہرگز نہیں مانوں گا اگر تم اللہ کے نبی سچے ہوئے سچے نبی ہوئے تو تمہیں رد کرنا یہ میرے لئے نقصان دے ہوگا اور اگر تم اللہ پر جھوڑ باندھ رہے ہو تو مجھے تو تم فیصفر بات کرنی ہی نہیں چاہیے لہذا تینوں نے منع کر دیا ایک نے کہا کہ اگر تم سچے نبی ہو تو قابے کا پردہ پھار دو لہذا تینوں نے منع کر دیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دن تک قیام کیا آپ ہر سردار کے پاس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سردار کو دعوت دی تمام لوگوں نے منع کر دیا اور تمام لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ ہمارے شہر سے نکل جاؤ حتیٰ کہ ان بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا کہ آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو لگا دیا جو آپ کے پیچھے دوڑتے آپ کو گالیاں دیتے تالیاں پیٹتے شور مچاتے حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے تالیاں بجانے کے ساتھ بدزبانیوں کے ساتھ ان لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا اتنا مارا کہ خون آپ کی جوتیوں میں جمع ہو گیا تربتر ہو گئے آپ خون سے حضرت زید بن حارسہ جو آپ کے آزاد کردہ غلامت ہے آپ کے لئے ڈھال کا کام کرتے رہے پورے سارے زخم کو اپنے اوپر لیتے رہے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرو زخم لگے آپ خون آلود ہو گئے آپ کا خون جوتیوں میں جمع ہو گیا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کنٹینیو یہ عمل چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی جو عطبہ اور شہبہ ابنہ ربیعہ کے جو بیٹے تھے عطبہ اور شہبہ اس کے بیٹوں کا یہ باغ تھا اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینی پڑی اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جو حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یہ ساری باتیں جو ہوئی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے رحمت کا شفقت کا اور مہربانی کا اظہار کیا اپنی امت سے اتنی تکلیف اتنی پریشانیوں کے باوجود وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا ناظرین دیکھئے کہ کتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین تھم تک پہنچا ہے لہذا اس کی قدر کریں اس کی قدر کریں اس دین کی اور اپنا جو حصہ ہے آپ ضرور اس میں دے دین کو سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں